اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں تو جناب آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن اور آدو کی مزیدار سی چٹ پٹی سی بریانی اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کلو تین پاؤ ہم نے یہاں پر بانس پتی چامل لیا ہے پانچ سے چھے درمیانی سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے انہیں کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی لے لی ہے پانچ سے چھے ہari میرچے انہیں بھی کٹ کر لیا ہے چار سے پانچ ہم نے پیان دی ان کو بھی باریک سائز میں کٹ کر لیا ہے اور جناب یہ سپائسے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون لیے ہم نے یہاں ریٹ چلی پورڑڈ ون ٹی سپون لیے ہم نے یہاں چلی پ پلیک ہاپ ٹی سپون لیے ہلوی ون ٹی سپون لیے ہم نے سوڈ اور یہاں پر یہ شان کا بریانی مسالہ یہ ہم نے لیا ہے 2 table spoon ساتھ ہی لے لیا ہے یہ بادیاں کے پھول ہوتے ہیں اسے ہم نے گرینٹ کر لیا تھا یہ لیا ہے ہم نے 1 teaspoon اس سے بریانی میں بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی لیا ہے ہم نے پسا ہوا گرام مسالہ 1 teaspoon اور پسا ہوا دنیا 1 teaspoon 1 teaspoon لیا ہے یہاں پر ہم نے سفیر زیرا تھوڑا سا ہم نے ثابت گرام مسالہ لیا ہے 3-4 پتے ہم نے تیز پات کے لے لیا ہے اور یہاں ہرا دھینیا پودینہ آدھی آدھی گھٹی لے کے ہم نے اسے ساف سکھا کر کے کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ہم نے آلو لے لیا ہے دو سو گرام دہی لے لیا ہے 2 table spoon یہاں ہم نے جنجر کارلک پیسٹ لیا ہے اور ایک پیالی ہم نے لیا ہے یہاں کوکنگ کے لیے کوکنگ آل یہ میں بہت سپائسی بنا رہی ہوں چکپٹی مسالے دار اگر آپ کو مسالے کم کرنے ہو مطلب اگر آپ کو مرچیں کم کرنی ہو تو اپنے حساب سے نمک اور مرچ ایڈ کر لیجئے ہاں پر آئی ہمارا گرم ہو گیا ہے پہلے ہم پیاز فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آدھی گولڈن کر کے نکال لی ہے اور آدھی کے ساتھ ہم یقنی بنائیں گے اس لئے ہم ابھی گرم مسالہ ایڈ نہیں کریں گے بلکہ اسے ہی اچھا گولڈن فرائی کر لیں گے جی تو یہاں پر پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کو آدھی نکال لیں گے اور آدھی اسی میں ہی رہنے دیں گے جی تو اب ہم اس میں سے آدھی کیاز نکال لیں گے اور آدھی اسی میں ہی رہنے دیں گے آئیل اچھا سا پھین کر لیں گے اور پھر نکال لیں گے اچھا سا اسے بھول رہیں گے چکن کا کلر چینج ہوئے تک کہ ہم اسے اچھا سا بھولیں گے تاکہ جنجر ڈانڈک کا فلیور اچھے سے چکن میں آجائے چکن یہاں اچھے سے بھول گیا ہے اب ہم اسے نکال دیں گے اور پھر ہم باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے ہم اسے نکال دیں گے اب ثابت گرام مسالہ بسم اللہ اللہ ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے یہاں پر ہم دہی جو ہم نے دو سپریم لی ہے اس کے ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے سارے سپائسز بسم اللہ اللہ اور اسے اچھے سے بھولیں گے ساتھ ہی آئٹ کر دیں گے ٹیماتر اور ہری مرچیں جو ہم نے کٹ کر کے رکھیں اب یہاں دو سے تین منٹ ہم اس کو لٹ لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ٹیماتر ساکٹ ہو جائے پھر ہم اسے اچھے سے بھولیں گے یہاں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تماتروں کو بھنتے ہوئے اور یہاں تماتر کافی ساپٹ ہو گئے ہیں چلیں اب اسے اچھے سے بھولیں گے کچھے الیٹھے ہاں مسائلہ اچھے سے گھل چکا ہے اسی پوائنٹ پہ ایٹ کر دیں گے ہم کٹکے ہوئے آلو بسم اللہ الرمان رہی اس لئے کہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اگر ہم آلووں کو بعد میں ایٹ کریں گے تو آلو گلیں گے بھی نہیں اور چکن بہت زیادہ کوک ہو جائے گا اس لئے اس پوائنٹ پہ ہم یہاں پر آلو ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو تقریباً دس منٹ تک کے لوگ فلیم پہ پکاتے ہیں تاکہ آلو آبے کوک ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اپنی چکن شامل کریں گے جی یہاں پر آلو ہاف کوک ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنی چکن تاکہ وہ بھی اچھے سے گل جائے یہ اب ہم نے چکن ایٹ کر دی ہے اس میں اب اس کو ان مسائلوں کے ساتھ اچھا سا بھون لیں گے تاکہ سارے مسائلے کا فلیور چکن میں بھی اچھی طریقے سے آ جائے اور اب ہم اسے گلنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے تاکہ آلو اور چکن دونوں اچھے سے کک ہو جائیں جی تو یہاں پر چکن اور آلو کو اچھے سے مسائلے میں بھون لیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک کے لئے اور پھر اس کو لٹ لگا کے ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ تاکہ آلو اور چکن دونوں اچھے سے گل جائے اکدم لو فلیم پر تو یہاں پر دیکھئے چکن اور آلو اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اسے ایک سے دو منٹ تک کے بھون لیتے ہیں تاکہ سارے سپائسز چکن اور آلو میں اچھے سے ایڈ ہو جائیں اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائے ہو جائے اس طرح دیکھیں اچھے سے بھون لیتے ہیں جی یہاں پر ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے ہرہ دھنیا اور پودینہ جو کٹ کے رکھا تھا اسے ہم نے واش کر کے اچھی طرح سے اب وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہاں ہم نے سارا ہرہ دھنیا اور پودینہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے اب مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے اس میں اس کا فلیور آ جائے اور یہاں پر ہماری یہ یقنی ایک دم ریڈی ہے اب ہم اس کو کوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں جی تو یہاں پر ہم نے چامل وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں زیرہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور نمک بھی نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب وینیگر اس سے چامل بہت اچھے اور کھلے کھلے بنتے ہیں یہاں پر چاملوں میں دیکھیں بوائل آ رہا ہے ابھی اس کو ایک دو منٹ اور مزید پکائیں گے تاکہ جب تک ہمیں پکانا ہے جب تک چامل ایک کنی تک کے رہ جائے جب تک کہ ہمیں چامل کو بوائل کریں گے پھر اس کے بعد اسے ڈرین کریں گے اس کا پانی اس میں سے ڈرین کر دیں گے ابھی اس میں ایک کنی نہیں دو کنی ہیں تو ہم اسے ایک کنی تک کے بوائل کریں گے جی تو دیکھیں یہاں پر چامل ہمارے تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کا پانی ڈرین کریں گے اور پانی ڈرین کر کے پھر ہم اس کی تیہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا پانی ڈرین کر رہے ہیں احتیاط سے کیجئے گا بھاپ لگ بھی جاتی ہے تو تھوڑی سی احتیاط سے احتیاط کے ساتھ ہم اس کا پانی ڈرین کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے چامل نتھار لیا ہے اب اب اس کی تہہ لگاتے ہیں سب سے نیچے ہم پہلے چاملوں کی تہہ لگائیں گے اس کے بعد ہم یقنی ڈالیں گے اچھے سے ڈالیں گے چاروں طرف پھیلا دیں گے تاکہ ہر جگہ بہت اچھی سی وہ اس میں فلیور آ جائے اور ساتھ ہی ہرہ دھنیا پودینہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے اور براؤن کی ہوئی پیاز بھی تھوڑی تھوڑی ڈال دیں گے تاکہ اس کا بھی فلیور بہت اچھا سا آ جائے پھر ہم چاملوں کی تہہ لگائیں گے اس کے اوپر بہت احتیاط کے ساتھ آپ موہ پڑھنا لگے آپ کے پھر اسے چاملوں کو اچھے سے پھیلا دیں گے چاروں طرف پھر اس کے اوپر ہم یقنی کی تہہ لگائیں گے اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے اور ساتھ ہی پھر ہم اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے اور پھر ساتھ میں جو ہم نے براؤن کر کے پیاز رکھی تھی وہ بھی ہم تھوڑی سی ڈال دیں گے اور پھر جو باقی کے چامل ہیں وہ اچھے سے اوپر پھیلا دیں گے چاروں طرف تاکہ یقنی کی تہہ چاملوں کی تہہ کے اوپر آ جائے نیچے ہو جائے چاروں طرف اچھے سے چامل پھیلا دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا گھی ہم اوپر ڈال دیں گے تاکہ بہت اچھا سا فلیور آ جائے گھی کا بھی اور چامل آپس میں چپکے بھی چاروں طرف اچھے سے پھیلا دیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم اس کے براؤن کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا زردی کا کلر ایٹ کر دیں گے اس میں بہت زیادہ مت کیجئے گا ورنہ پورے چامل پیلے پیلے ہو جائیں گے تو ہم احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے کورٹ کر کے اس کو ایک دم لو فلیم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے دم پہ رکھ دیں گے جی تو یہاں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور چامل اچھے سے دم لگ چکا ہے بیریانی پہ ہماری اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ چامل اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اور چامل بھی ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں ہمارے آپس میں جھوڑے ہوئے نہیں ہیں جی تو یہاں پر ریڈی ہے ہماری بیریانی چلے میں باپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے جی تو جناب یہاں پر ریڈی ہے ہماری چکن آلو کی سپائسی سی بیریانی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں